بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سویٹ ہوم کے بچوں کو ہمارے ٹریڈرز کو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ اور انکساری ٹیم کو پرنچ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا کے بھائی دوست و بزرگ جن سے پولیسیل کے علاوہ اور بھی زندگی گزارنے کے طریقے اور اچھی زندگی گزارنے کے معاملات سکھئے ہمارے فرنڈز آف پولیس ولینٹیرز ان پولیس ہمارے اسلام آباد کے شہری پولیس کے ہمارے رفقہ کار پولیس کے آفیسرز سپیشلی میڈم آشا جن کو ہم پولیس والوں سے زیادہ پولیس والا سمجھتے ہیں اور وہ تمام جن جن تک ہمارے ان کیمرامین بھائیوں کے ذریعے دوستوں کے ذریعے میری آواز جائے گی سب کو آج کی اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید کہتا در حقیقت یہ مہتر اور پاکیزہ اس لیے ہے کہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے وہ بات اس سے زیادہ پاکیزگی کی بات کیا ہوگی کہ آنے والی نسلیں اور جس نسل کا ہم حصہ ہیں جس جنریشن کا ہم حصہ ہیں اس کی رگوں میں وہ زہر نہ جانے دیں جو زہر جانے کے بعد اچھے اور برے کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور جب بھی میں نے تو یہی سنا ہے اور جو سنا ہے اس پہ یقین کرتے ہوئے اپنے یقین پہ یقینیں کامل کیا ہے کہ اچھی بات جہاں پہ ہو وہاں پہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد ہوتی ہے اور جہاں پہ اچھی بات ہو وہ محفل وہ کٹ پاکیزہ بھی ہوتا ہے مہتر بھی ہوتا ہے اور مہتبر بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے آج ہم کسی اور کو خوش آمدید نہیں کہہ رہے آج ہم سب ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں ایک دوسرے کو ویلکم کہیں اس تحریک میں گاہ دوسرے کو خوش آمدید نہیں کہیں میں پورے اسلام آباد کو ویلکم کریں اس تحریک میں پورے پنجاب کو ویلکم کریں اس تحریک میں سندھ کو ویلکم کریں بلوچستان کو ویلکم کریں کے پی کے کو ویلکم کریں کشمیر کو ویلکم کریں گلگل بلسستان کو ویلکم کریں پاکستان کے کونے میں ایک ایک کونے میں ایک ایک رہنے والے پاکستان کو ویلکم کریں کیوں کیونکہ دنبارہ ہے نشاہ اب نہیں اوہ پاپا بات یہ ہے کہ کتنے آئی جی بدلیں گے کتنے شکیل بدلیں گے کتنی آئیشہ بدلیں گی کتنے ہمارے کیمرامین بدلیں گے ہم بدلتے رہیں گے نہیں آ جائیں گے مطلب اس کا مطلب ہے ہم ٹیمپریری ہم ٹیمپریری فیکٹرز ہو گئے اور خدا نہ خاص طرح نشاہ جو ہے وہ کونسٹینٹ فیکٹر ہو گیا یعنی نشاہ نے رہنا ہے اور ہم نے بدلتے رہنا ہے مطلب یہ کیسے ہے ٹھیک ہے اچھائی اور برائی جو ہے اس کی جنگ چل رہی ہے اور بڑی دیر سے چل رہی ہے اور فتح اچھائی کی ہوتی ہے لیکن اسلام آباد میں پنجاب میں کے پی کے میں بلوچستان میں سندھ میں پاکستان میں اگر یہ ٹھان لیں کہ یہ جو ننہ منہ کھڑا ہے اس ننہ منہ کی رگوں میں نشا نہیں جانے دینا تو کیا یہ صرف میرا کام ہے کیا یہ صرف ان کا کام ہے کیا یہ صرف ان کا کام ہے کیا یہ صرف پیزنینٹ صاحب کا کام ہے یہ ہر اس کا کام ہے چاہے وہ کوئی پنساری کے دکان پر بیٹھا ہے چاہے کسی پرائیوٹ سیکٹر میں ہے چاہے کسی پبلک سیکٹر میں ہے یا کسی ملٹائی نشن میں ہے ہر ایک کا یہ کام ہے کہ اب یہ فیصلہ کر لیں میں آپ کو بڑا کلیر کہہ رہا ہوں کہ اس کو فیصلہ کریں کہ یہ تحریک صرف فوتو سیشن کی تحریک تک محدود نہ ہے نہ رہے گی نہ مجھے ایسا محسوس ہوا جب آپ نے یہ نعرہ لگایا کہ شاید یہاں سے بدلتے ہی یا جب ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے الیکشن یہیں سے کنٹیسٹ کرنا ہے بلکل ایسی کوئی کوئی ایسی نہیں ہے تو جو زندہ باد ہیں نا وہ اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ سوچ ہے زندہ باد وہ سوچ ہے جو سوچ اس نشے کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے جو سوچ اس تحریک کو مزید پروان چڑھانے کی بات کرتی ہے مجھے شکیل بھائی مجھے وہ دن نہیں بولتا I just can not forget that day وہ دن وہ دن ہے جس دن ٹیلی فون کی گھنٹی روز بجتی ہے ٹیلی فون روز کئی دفعہ وائبریٹ کرتا ہے ٹیلی فون روز کئی دفعہ میسجز بیپ کرتے ہیں لیکن ایک ٹیلی فون میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا اور وہ ٹیلی فون کی بیل بج رہی تھی وہ اس طرح جیسے وائبریشن پہ تھا تو یہ بیل بجنے کا مطلب کہ مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ someone is calling اوپر کوئی لکھا نہیں تھا رہا کہ کون کال کر رہے ہیں unknown number تھا جب تیسری دفعہ انپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں تمام میرا میرے مطالق میٹنگ تھی میں نے اس میں پریزنٹ کرنا تھا i just left that میٹنگ اور باہر جا کے میں نے وہ فون اٹینڈ کیا جو ایک صاحب بول رہے تھے بڑی انہوں نے غصے والی آواز سے مجھے کہا علی رزوی بول رہے ہو میں کہا جی سر میں ایک میٹنگ میں تھا آپ kindly حکم کیجئے نا i want to meet you میں جان سکتا ہوں آپ کون بول رہے ہیں کہتے ہیں میں وہ بول رہا ہوں جو جب ٹیکس دیتا ہے تو تمہاری تنخواہ آتی ہے میں وہ بول رہا ہوں جو جب ٹیکس دیتا ہے تو تمہارے بچے سکول جاتے ہیں میں وہ بول رہا ہوں جو جب ٹیکس دیتا ہے تو تمہارے والدین کی دوائیں آتی ہیں میں تمہارے اس علاقے کا شہری بول رہا ہوں جس علاقے میں تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے لا انڈ آرڈر مینٹین کرنے کی اور لوگوں کی جانما لیزر کی رکھوالی کی میں نے کہا سر آپ ان لوکیشن شیئر کریں میں آپ کے پاس within no time آ رہا ہوں ان کا اصلا کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے بتائیں کہ میں قریب بھی تھانے کی گاڑی فوری بھیج دوں کوئی رابرز ہیں کچھ اور ایسی ایمرجنسی ہے کہتے رزوی جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس پہنچو مجھے تقریباً پندرہ مٹ لگے اور ان پندرہ منٹ میں میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا اور وہ میری لائف کے بڑے امپورٹنٹ پندرہ منٹ تھے جب میں وہاں پہنچا تو ایک بہت بزرگ جن کی ایج ہوگی تقریباً کوئی سیمنٹی سکس سیمن میں نے کہا سر اور ان کی آواز گرجتار کہتے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں نے کہا سر حکم اندر آؤ میں اندر چلا گیا ان کے سوفے پہ ایک اور بزرگ خاتون تشریف فرما تھی وہ دونوں بزرگ جو ہیں وہ دونوں میہ بیوی تھے وہ جا کے وہاں بیٹھ کے اور میں ان کے سامنے والے سوفے پہ بیٹھ انہوں نے رونا شروع کر دی زاروں خطار رونا شروع کر دی اور یقین کریں مجھے وہ والا وہ وقت جو ہے شاید مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا کہ میں کس طریقے سے ان کو یہ چیز کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے میں انہیں ان سے پوچھوں کہ exactly ہوا کیا ہے انہوں نے بڑی دھیمی آواز سے کہا وہ جو خاتون تھی کہ بیٹے کیا یہ ممکن ہے کہ تم ہمیں مار دو یا ہمارے بیٹے کو مار دو یہ میں نے کہا ام آپ کیا کہہ رہی ہیں کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ تم ہمیں مار دو یا ہمارے بیٹے کو مار دو ہمارا بیٹا لوتا بیٹا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم مر جائے یا وہ مر جائے میں نے کہا خیریت ہے ہم آپ کیوں ایسی باتیں کرتے گی کہتے بیٹے پچھلے تین سال سے ہمارا کلوتا بیٹا آئیس کے نشے میں مبتلا ہے اور وہ آئیس میں مبتلا ہو کے اس کو یہ نہیں پتا لگتا کہ میں اس کی بوڑی 71 سال کی ماں ہوں اس بیٹے کو یہ نہیں پتا لگتا کہ یہ ساتھ بیٹھا بزرگ 77 سال کا اس کا باپ ہے اس کو یہ پتا نہیں لگتا کہ وہ خود ایک انسان ہے وہ جانور نہیں ہے اور وہ خود کو مارتا ہے ہمیں مارتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے مار دیں ہم چاہتے ہیں ہم نے کوشش کی لیکن ہم اسے نہیں مار سکے اپنی اولاد ہے نا اکیلا ہے بیٹے ہماری مدد تو that was the day کہ یہ سنتھیٹک نشہ یہ آئس یہ شرٹ پہ ہم جب لکھ لیتے ہیں نا نشہ اب نہیں اس نشہ اب نہیں کے پیچھے کتنی سسکیاں ہیں کتنی آئے ہیں کتنی آنسوں ہیں کتنی اس طرح کے باپ ہیں کتنی اس طرح کے ماں ہیں کتنی بہنیں ہیں کتنی کہانی اور داستانیں ہیں یہ تو میں آپ کو ایس پولیس آفیسر ایک بات بتا رہا ہوں خدا رہا اگر اگر اب بھی نہ نہ کیا اب بھی نہ کیا تو کیا کالیج کیا یونیورسٹیاں کیا سکول کیا ہمارے گھر کیا ہماری ورک پلیس کیا پرائیویٹ سیکٹر کیا پبلک سیکٹر کچھ نہیں بجے گا لیکن ایک چیز سو فیصد کلیر ہے ہنڈر پرسنٹ کلیر ہے کہ اس طرح کے چیلنجز قوموں کی زدگیوں میں آئے اور اسی طرح سے تحریکیں شروع ہوئیں اسی طرح سے سڑک کے کولوں سے تحریکیں شروع ہوئیں اسی طرح سے سویٹ ہوم کے بچوں سے تحریکیں شروع ہوئیں اسی طرح سے میڈیا کے بھائیوں سے تحریکیں شروع ہوئیں اسی طرح سے چیمبر کے دوستوں سے تحریکیں شروع ہوئی ہیں اسی طرح سے کیمرامین سے اس تحریک شروع ہوئی اسی طرح سے پولیس والوں سے تحریک شروع ہوئی مزدوروں سے تحریک شروع ہوئی اور ان تحریکوں نے جنوری جنوری جو ہمیں ایک موز اور آندھیاں لگتی تھی ان کو چٹکیوں میں مسل دیا اور روند دیا کیونکہ وہ غلط تھی اور اس کے خلاف لڑنے والے ٹھیک تھے this is the time please it is a request to the citizens it is a request to the people who live in islamabad we will have to eliminate narcotics we'll have to ہمیں fight out کرنا ہے ہمیں نشے کو اس قدر نیچے تک دفن کرنا ہے کہ یہ باہر نہ آسکے yes awareness کر دی ہے سڑکوں پیانا ہے college جانا ہے school جانا ہے یہ سب کرنا ہے بتانا ہے اور اس نشے کو ایک ایک اس لفظ کو ایک اس طرح کا لفظ بنا دینا ہے کہ اس کے متعلق کوئی کہنا نشہ اب نہیں تو نشہ بیچنے والا جو ہے اس کو لگے کہ اب میں بچ نہیں سکتا اور دوسری چیز اس awareness تک محدود نہیں رہنا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نشہ اب نہیں کا نعرہ اور ہم صرف messages record کراتے جا رہے ہیں no ایسا نہیں ہے ابھی تو ابھی تو ہم نے اس تحریک میں کام کرنا practically شروع نہیں کیا ابھی تو یہ جو آپ کو دھائی سو بندہ پکڑا ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ابھی تو اس میں اس میں جو generally آپ صرف اس کو برا جانتے رہے اس کے مطلق بات کرتے رہے آپ اس کے awareness campaign کو چلاتے رہے یہ وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی اس نشے کو خاص طور پر back tracking کر کے from where it originated کہاں سے آتا ہے کہاں سے distribute ہوتا ہے کیسے distribute ہوتا ہے کہاں کہاں اس کا network ہے وہ تمام چیزیں کریں گے لیکن پھر وہی بات کہ صرف اسلام آباد نہیں میری request ہے میری request ہے تمام inspector general of police جتنے بھی ہیں میری request ہے جو میرے استاد inspector general of police پنجاب ہیں ڈاکٹر سمان ننور صاحب سے جن سے policing سیکھی میری request ہے سن سے میری request ہے آئی جی کے پی کے سے میری request ہے آئی جی بلوچستان سے میری request ہے آئی جی کیش میر سے میری request ہے آئی جی گلگلت بلسلسان سے میری request ہے ان تمام آئی جی پی سے جن کی جو definitely جن کا جربہ زیادہ ہے جو بڑے زیادہ ہیں جو چیزیں زیادہ سمجھتے ہیں میری request ہے کہ اس تحریک کو اپنے اپنے سوبوں میں اس اس intensity کے ساتھ run کریں کہ جب یہاں سے بھاگے نہ یہ جب یہاں سے ہم پکڑے اور چند جو بھاگیں انہیں پنجاب میں بھی جگہ نہ ملے سندھ میں بھی جگہ نہ ملے کے پی کے میں بھی جگہ نہ ملے بلوچستان میں بھی جگہ نہ ملے اور ان کے لیے زمین تنگ ہو اور ان کے لیے ایک ہی چیز ہو کہ ان کے لیے جگہ رہ جائے تو ایک ہی جگہ جو زمین کے اوپر definitely نہیں ہے نشا اب نہیں نشا اس لیے اب نہیں نشا اس لیے اب نہیں کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا اور میں کا مطلب علی رزوی ہرگز نہیں ہے اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے یہ ایک ٹیم ہے نہیں ہم دیکھ سکتے کہ یہ یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ نشے میں ہوں نہیں دیکھ سکتے کہ ان کا future dark ہو ہم نے تو اپنی زندگیوں کے چالیس چالیس پہنٹالیس پہنٹالیس سال پورے کیے اب کیا اب بھی نہیں کیا ابھی بھی نہیں اگلی جنریشن کے لیے کام کرنا ہمارے جنرلیس سارے بھائیاں موجود ہیں ان کی کلم میں ان کی آواز میں وہ تاثیر ہے وہ طاقت ہے یہ لفظ لکھ دیتے ہیں تو وہ لفظ کی گونج اتنی گونجتی ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس گونج کو محسوس نہ کرے اور محسوس کر کے اس پہ کام نہ کرے اتنا اس کی گونج محسوس کروائیں کہ مجبور ہر ہو جائے کیونکہ ہم نے اس تحریک کو اس اسلام آباد تک محدود نہیں رکھنا انشاءاللہ تعالی آپ سے وعدہ ہے کہ اس نشے کی لانت کے خلاف لڑنے کے لیے جسم کے آخری خون کے قطرے تک کو بہا دیں گے لیکن کسی صورت بھی کسی صورت بھی اس نشے کو نہیں بکنے دیں گے نشہاللہ تعالی آپ جائیں گے اور ہم اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس کو کر کے دکھائیں گے نشہاللہ تعالی آپ جائیں گے تینکیو ویری مچ ملتا ہے ملتا ہے